موسیقی السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خشام دید ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے نواب افتخار حسین خان آف ممدوڈ نواب افتخار حسین خان آف ممدوڈ ایک پاکستانی سیاستدان اور پرطانوی ہندوستان میں تحریک پاکستان کے اہم حامی تھے پاکستان کی ازادی کے بعد انہوں نے مغربی پنجاب کے پہلے وزیرعالہ اور بعد میں سندھ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں نواب افتخار حسین نے الہدہ مسلم ریاست کے لیے بہت فعال کردار ادا کیا اور اپنی پوری زندگی مسلم لیگ اور قائد عظم محمد علی جناح دونوں کے وفادار رہے افتخار حسین ممدوڈ بھی ان پنجابی جاگرداروں میں شامل تھے جنہوں نے پنجاب میں سر فضل حسین، خزر حیات دوانا اور چھوٹو رام کی سربراہی میں یونیونسٹ پارٹی کی تحریک کی مضامت کی آئیے بات کرتے ہیں ان کی اپنیدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں افتخار حسین ممدوڈ انیس سو چھے میں لاہور میں شاہ نواز خان ممدوڈ کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دکن میں ریاست حیدر آباد کی پولیس سروس میں شمولیت اختیار کی انیس سو بتالیس میں اپنے والد کی وفاد پر وہ ممدوڈ کے نواب کے طور پر ان کے جانشی ہوئے اور اپنی زمینیں وراثت میں تلنے پر پنجاب کے سب سے بڑے زمیندار بن گئے وہ انیس سو بتالیس اور انیس سو چورتالیس کے درمیان پنجاب مسلم لیگ کے صدر کے طور پر سیاست میں اپنے والد کے بعد بھی کامیاب ہوئے انہوں نے پنجاب کی امیر زمینداروں کو یونینس پارٹی کی حمایت چھوڑنے اور تحریک پاکستان کی حمایت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے سرگرمی سے کام لیا انیس سو چھتالیس میں وہ پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور اپوزیشن لیڈر بنے اس سال کے آخر میں وہ پنجاب میں واحد مسلم لیگی رہنما تھے جنہوں نے پنجاب کے اندر آبادیوں کے رضا کرانہ تبادلے کے لیے محمد علی جنہ کی کول کی حمایت کی سال انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران وہ مشرقی پنجاب میں اپنی وسی زمینیں چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر گئے جو جمہوریہ ہند کا حصہ بن گیا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو انہیں پاکستان میں مغربی پنجاب کا پہلا وزیرعالہ مقرر کیا گیا فیروز پرزلے میں اپنے ہلکے اور مشرقی پنجاب میں وسیع املاف کو چھوڑنے کے بعد ممدوٹ نے پاکستان میں اپنے پاور بیس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی سرکاری منظوری کی بغیر انہوں نے پناہ گزینوں میں نئے پیروکار پیدا کرنے کے لیے الوٹمنٹ ریفائزنگ کمیٹی بنائی اور مبینہ طور پر اپنے پیروکاروں اور سابق قرائداروں کو جائدادیں اور کاریں چھین لیں وہ مہاجرین میں زرعی زمین کا سب سے بڑے دعویدار بن گئے انہوں نے اپنے وزیر برائے مہاجرین بحالی میاں افتخار الدین کی مخالفت کی جن کی اصلاحی تجاویز میں مہاجرین کو خالی ہونے والی جائداد اور بڑے جاگرداروں کے زائد زمین پر مستقل طور پر آباد کرنے کی وقالت کی گئی ان کا موقف مرکزی طور پر مقرر کردہ پاکستان اور مغربی پنجاب پناہ گزینوں اور بحالی کاؤنسل کے ساتھ تعامن کرنے سے انکار کے ساتھ میاں افتخار الدین کے استیفے کا باعث بنا اور ممدوڑ کو خالی جائدادوں کو اپنی مرضی کے مطابق مختص کرنے کے لیے کھلا ہاتھ فرام کیا فرقہ واریت نے ممدوڑ کی وزارت کو دوچار کیا مہاجرین اور بحالی کاؤنسل کے سربراہ میاں افتخار الدین اور غزنفر علی خان کے ساتھ تنازات کے علاوہ ممتاز دولتانہ اور سر فرانسس موڑی کے ساتھ ان کی جڑپ ہوئی انہوں نے مغربی پنجاب کے پہلے گورنر موڑی کو اے غیر ملکی یونین اس نواز اور انڈین نواز کا لیبل لگایا اور بدلے میں موڑی نے ان پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ مزید جائدادوں پر ہاتھ بٹانے کے لیے اقتدار میں رہے ممدوڑ کی وزارت کو بدنوانی کے بڑے پیمانے پر الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک برطانوی حلکار نے انہیں ناقابل یقین طور پر بدنوان قرار دیا یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے منٹیکمری ڈسٹرکٹ میں ذاتی طور پر دوہزار اکر اہم ذرعی ارازی کو معمولی نرخوں پر حاصل کرنے کے لیے عوامی فنڈز کا استعمال کیا جو انہوں نے اپنے بھائی کو اسی زلے میں کئی سو اکر زمین دی جو سرخزر حیار ٹوانہ کی تھی حریف سیاستدانوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو سوبے بھر میں تسادفی طور پر منتقل کر کے ان کی طاقت کے اٹھوں کو کمزور کیا راجپوت پناہ گزی برادری کے ترجمان نے ممدوڑ پر مہاجرین کو ان ازلا کے مطابق آباد نہ کرنے پر تنقید کی اور بتایا کہ ایک گاؤں میں تیرہ بٹا چودہ کے درمیان مشرقی پنجاب کے مختلف ازلا کے مہاجرین تھے جس کے نتیجے میں روزانہ کی بنیاد پر جھڑ پہ ہوتی تھی ممدوڑ نے 1949 میں چیف منسٹر کے عودے سے استیفہ دے دیا اور بعد انتظامی کی سلسلے میں ان کے خلاف سرکار انکوائری شروع کی گئی چونکہ کوئی بھی نئی وزارت نہیں بنا سکا اس لی مغربی پنجاب کے گورنر نے صوبے کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا 1950 میں انہوں نے ایک نئی جماعت جنہ مسلم لیگ بنانے کے لیے مسلم لیگ چھوڑ دی جس نے 1951 کے انتخابات میں اپنے حریف ممتاز دولتانہ کی قیادت میں مسلم لیگ کے خلاف مقابلہ کیا ممدوڑ کے خلاف داموں کا ایک نتیجہ انتخابات کے نتیجے کے بعد ظاہر ہوا کیونکہ مہاجرین کے نمائنے پنجاب اسمبلی کا محس پانچ فیصد تھے حالانکہ مہاجرین کل پنجابی عبادی کا ایک تہائی حصد تھے افتخار حسین ممدوڑ 1953 میں دوبارہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1954 میں ملک غلام محمد نے ان اس سندھ کا گورنر مقرر کیا انہوں نے 1955 میں ملک غلام محمد کے سیاسی منظر نامے سے علیتگی کے بعد اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد سیاسی بیاباں میں رہے ممدوڑ کا انتقال 16 اکتوبر 1969 کو لاہور میں ہوا تو ناظرین یہ تھی نواب خان ممدوڑ کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ موسیقی